یوپن یہ ہے پہلا سٹوک جہاں پر کل بازار بن جانے کے بعد نمبر سے آئے مجبوط نمبر سے منافع 236 کروڑ امیت کے مطابق آئے 4430 کروڑ 14% بڑی ہے امیت سے تھوڑی بہتر رہی ہے کام تاجی منافع پونے 600 کروڑ پر پہنچتا ہو دکھا 500 کروڑ کا انمان تھا یعنی کہ اپریشنل فرنٹ والن نمبر سے مجبوط مارجنس 13% گٹے ضرور ہیں اپولو ٹائرز دمدار نتیجے ٹائر کمپنیز کے جو اچھے نتیجوں کا ٹرین ہے وہ اپولو بھی آگے لیت کے جاتے دکھ رہا ہے ریونیو صرف 12% بڑھا ہے بٹ منافع دیکھیں پونے چار گناہ بڑھ کر آیا ہے مارجنس ان کے ایکسپینڈ ہوئے ہیں 11.2% کے 16% مارجنس آئے ہیں کام کاجی منافع 60% بڑھا ہے بڑیہ نتیجے اپولو ٹائرز کے طرف سے رین انڈرسیز بہت خراب پرفومنس کمپنی کے ہر ایک پیرامیٹر پر منافع 62% گٹ کر 277 کروڑ سے صرف 105 کروڑ رہ گیا ہے آئے جدود 18% بڑی لیکن اس کے باوجود اپریشنل پر بڑی کمزور پرفومنس ہے ایبیٹا یعنی کام کاجی منافع 792 کروڑ سے گٹ کر 535 کروڑ آتا دکھا ہے اور مارجنس 18% سے گٹ کر 10% کے آس پاس تو کافی کمزور پرفومنس یہاں پر رین انڈرسیز کمزور نتیجہ نظارت ٹیکنالوجیز کے بھی ہیں یہاں پر منافع 84% گرہ ہے آئے ساڑھے 8% نیچے آئی ہے کام کاجی منافع 12% نیچے ہیں مارجنس بھی 9.7% والے 9.3% پر آ رہے ہیں SCI شیپنگ کورپریشن آف ہنڈیا دمدار پرفومنس کمکنی کے آتے دیکھے 150% منافع بڑھ کر پہنچا ہے 380 کروڑ آئے میں رہی 8% کی بڑھتا اور کام کاجی منافع 42% بڑھ کر 474 کروڑ پر پہنچتا ہوا مارجنس 33% کے نزدیک دمدار پرفومنس گودرج آگرویٹ کمزور پرفومنس یہاں پر یہاں پر بھی منافع 83% نیچے آئے ہے ریونیو ایک دم فلات رہا ہے کام کاجی منافع 55% نیچے اور 8% والے مارجنس آپ کے صرف 3.5% رہے گئے ہیں تو ویق نمبرز کو درج آگرویٹ کی طرف سے لیٹینٹی ویو اینالیٹکس تیمہی در تیمہی کمزور پرفومنس کم سکی ہے یہ منافع 35% گٹ کر 34 کروڑ پر آئے میں 3% کی رہی گیرہ اور کام کاجی منافع بھی 39% گٹ آئے مارجنس 39% سے گٹ کر 21% ہر ایک پیرامیٹر پر خراب نمبرز لیٹینٹی ویو کے آئی آر بھی انفرا یہاں پر اپریل مہینے کا اپڈیٹ آپ کے لئے آتے دیکھ رہا ہے کل ٹول کلیکشن میں 19% کی بڑھاتری دیکھی ہے 327 کروڑ سے بڑھ کر 388 کروڑ کا اور آئی آر بھی انفرا یہاں پر بھی جو ٹوٹل ریوینیو ہے اپریل میں مہا پر 7% کی بڑھاتری آپ نے دیکھی ہے اچھا اپڈیٹ آئی آر بھی کی طرف سے ایس آر ایف کل نمبرز ملے جو لے ہلکے سے کمزوری کی طرف اور آج ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ایس آر ایف کیلئے تھوڑی نیگٹی ہوئے ایلیومنیم فائل کی مینیفیکٹرنگ پلانٹ جو لگانے جا رہے تھے اس کی لاغت بڑھ چکی ہے پہلے یہ لاغت 425 کروڑ کی تھی اب یہ لاغت 530 کروڑ کی ہوگی یعنی کہ 150 کروڑ سے لاغت بڑھی ہے بورڈ نے اس کے لئے منجوری دے دی ہے اور فائنلی سپائیس جٹ آج ویسے سارے ایوییشن شاکس فوکس میں رہی گی کیونکہ گو فرس کی نسیلٹی ارضی پر اور آج ساڑھے دس بجے فیصلہ آنے والا ہے بڑھ سپائیس جٹ کے تین لینداروں نے ڈی جی سی اے میں ارضی دی ہے تین ایئرکرافٹ کو ڈی ریجسٹر کرنے کے لئے تو اچھی خبر تو سپائیس جٹ کے لئے بلکل نہیں ہے یہ ہیں آپ کے آج کے ڈاک ٹین سٹوکس